اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے آئی ہوپ آل سیٹ اور ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں بلکل اور یہاں میں بنا رہی تھی چکن ہانڈی تو اس کے لیے میں نے پتیلی میں آئل ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا اور بہت ہی ایزی ہے یہ اور گھر کے جو بھی آپ کے مسائلے جو جنجرگارلک کا پیسٹ اور اس کو ساتے کر لیا تھا ایک سے دو منٹ کے لیے اور اس کے اندر اٹ کر دوں گی پیاز اور ٹیماتر کا جو پیسٹ میں نے بنا کے رکھا تھا وہ میں اٹ کر دوں گی اور اس کو کوک کروں گی کہ آئل سیپریٹ ہو جائے اور کلر جو ہے وہ اس کا چینج ہو جائے ابھی دیکھیں اس کا کلر کتنا خوبصورت بیوٹیفل سا ہو گیا اور آئل بھی سیپریٹ ہو گیا تو آپ میں اس کے اندر چکن اٹ کر لوں گی اور چکن اٹ کرنے کے بعد بس چکن کو اتنا کوک کروں گی کہ چکن وائٹ ہو جائے اس کا کلر جائے وائٹ ہو جائے تو پھر ہم میٹ کریں گے اپنے پاکی انگریڈینز یہ سیون پیپٹی گرامز چکن تھی میرے پاس یعنی کہ تین پاو اور اس کو میں نے سمیٹ کر لیا اور آپ نے دیکھا ہے میں نے کافی زیادہ پیسٹ جو ہے اس کے اندر دالا تھا وہ اس لیے تاکہ گریوی اچھی سی بنے جب ہانڈی بنتی تو پھر اس کے اندر گریوی جو ہے وہ زیادہ سی ہونی چاہیے ابھی دیکھیں کلرز کا چینج ہو چکا ہے تو اس کے اندر میں ڈال لوں گی اپنے ڈرائی سپائسز تو میں نے ڈال لیا ہے ریڈ چلی پاورڈر اور اس میں اٹھ کروں گی ٹرمریک پاورڈر اور جو انگریڈینز کی کوئنٹیٹی ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی یہاں میں نے اٹھ کیا تھا سالٹ یہ تھی بلیک پیپر اور کیومن پاورڈر اور یہ تھا گرام مسالہ پاورڈر اور بس ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور پھر اس میں اٹھ کروں گی دہی یوگرٹ اور میرے پاس گوڈ نیوز یہ ہے کہ فیس بک پہ جو ہمارا آن لائن کیکس کا کام ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے آپ لوگ وہاں پہ آرڈر دے کے اپنی بارڈیز کیلئے پارٹیز کیلئے کیکس مانگوا سکتے ہیں اور نیچے لنک میں دے دوں گی رسکرپشن میں لنک دے دوں گی اور وارسپ نمبر بھی شیئر کر دوں گی آپ لوگوں سے اب یہ دیکھیں دہی ڈال کے اور میں نے اس کو اچھی طرح سے چلا لیا اور اس میں پانی نہیں ڈالوں میں بلکل بھی ایک ڈراب بھی اور اسے کور کر کے رکھ دوں گی چکن ٹینڈر ہونے تک تو فلیم لوگ کر کے میں اسے کور کر کے رکھ دوں گی پچی سے تیس منٹ کے لیے اب یہاں پر اس کو ہو چکے تھے تیس منٹ اور دیکھیں یہ کتنی بیوٹیفل سی گرویز کی ریڈی ہو گئی ہے کتنا بیوٹیفل دکھ رہا ہے یہ تو اب میں اس کے اندر فریش کریم جو ہے کوکنگ کریم جو ہوتی ہے وہ ایڈ کر دوں گی اور یہ آپ کو زیادہ ایڈ نہیں کرنی ہے کیونکہ ہم نے اس میں پیاس کا پیس ڈالا ہے تو وہ سکتا ہے مٹھاس آجائے لیکن بھائی اگر آپ کا دل ہے تو آپ ایڈ کر دیجی زیادہ اگر آپ اچھا ریزر چاہتے ہیں تو پھر اتنی ہی ایڈ کیجئے اور کریم ڈالنے کے پاد اچھی طرح سے میں سٹر کر لوں گی اس کو اور فلیم جو ہے وہ لو رہنی چاہیے ورنہ کریم جو ہے کرڑل ہو جاتی ہے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور اس کے اندر میں اٹ کر دوں گی اور گرین چلیز کچھ تین سے چار جو ہے وہ گرین چلیز میں نے اٹ کر لی تھی آپ کو بچ میں اس کو سلائس نہیں کرنا ہے اور کٹ بھی نہیں لگانا ہے ایسی جیسے ہوتی ہے بس اس کی جو دنڈی ہوتی ہے وہ توڑ کے اور پھر آپ اس کے اندر ڈال دیں اور کسوری ماتھی ڈال کے اس کو فلیور انفیوز ہونے تک آپ اس کو کور کر کے رکھ دیں دو منٹ کے لیے بس اب یہ دیکھیں دو منٹ ہو چکے ہیں اس کو پکتے ہوئے اور اتنی اچھی اتنی پیاری خوشبو آ رہی تھی نا کہ آپ لوگ جب بنائیں گے تب ہی بڑتا چلے گا ایسے پتہ نہیں چلے گا آپ لوگوں کو آپ میں اسے ڈش آؤٹ کر لوں گی اور پھر اسے پریزنٹ بھی کروں گی اچھا سا میں نے کوشش کی تھی اچھا پریزنٹ کرنے کی تو اچھی طرح سے میں نے یہ ڈش میں نکال لیا تھا اور خوشی میں میں فلیم آف کرنا ہی بھول گئی تھی تو بس یہ ریڈی تھی ہماری جکن ہانڈی تو اگر آپ کو ریسپی اچھی لگیا تو ٹرائے کیجئے گا ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کیجئے گا دوستوں میں شیئر کیجئے اور میرے چینل کو کریں سبسکرائب نیکس ویڈیو تک کے لیے بہت ساری دعاوں کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ